گازہ کے بھیتر گھوس کر جتنے بھی بتایا جارہے ہیں حماس کی طرف سے بندھک بنایا گئے تھے ان کو چھڑوانا سب سے پہلی ٹرپ پرائیورٹی بتایی جاری ہے اسریلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے کیونکہ دباب ان پر بھی بڑھتا ہوا نظر آسا ہے دو سو سے زیادہ ایسے پریوار ہے جو ابھی تک یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی بندھک بنایا گئے ہیں حماس کے آتنکیوں کی طرف سے اسریلی فورسز انہیں جل سے جل چھڑوا لکی دوری اکٹوبر سیونس خماس میسکر پرائیورٹ اوری مگدیش ایج نائنٹین was taken hostage by خماس terrorists into gaza last night during our ground operations in gaza she was rescued from خماس captivity پرائیورٹ اوری مگدیش has reunited with her family but 238 hostages are not the israel defense forces has a moral obligation to do anything and everything to bring every hostage home we are operating on the ground in gaza and doing everything necessary to free the hostages from hamas and free gaza from hamas these hostages their release is not just an israeli obligation it is the world's obligation as well well it is now a race against time for the israeli forces with more than 30 children and babies and infants among those 220 being hostage in gaza by hamas terrorists and the israeli troops on the ground know that it is as important to bring back all of them who have been kidnapped and abducted prime minister nathan yahoo has repeated his commitment to the release of all of the hostages the complaint , the to help us to tremble the لیکن اپنی طرف سے حماس کی طرف سے جو پروپوگینڈا ہے وہ بھی جاری ہے ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں تین مہلائیں بتائی زیاریوں جو دکھائی زیاریوں یہ ازرایلی مہلائیں کہا جاتا ہے اور پیچھے آپ دیکھ پارے ہوگراؤن میں صرف آپ کو سفید ٹائل نظراری پلاسٹک کی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی نظراری چاہی ان کے ٹکانوں کا پتہ نہ چل سکے لیکن یہ مہلائیں چلانا شروع کر دیتی ہیں اور اب بینجمن نیتن یاہو کے اوپر آروپ لگانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جو بندھک بنائے گئے ہیں اماس کے آتنکیوں کے طرف سے انہیں مار گرائے جائے یہ آروپ وہ لگاتی ہوئی نظراریہ ازرایلی سرکار پر